میں اب کیا کروں بھائی پاکستانیوں پاکستان کی تو بات کروں گا ہر چیز کو میں ملاتا ہوں اب بات یہ کہ جو کرکٹ ہو رہی ہے ریجن میں پاکستانی کھلالیوں کو پاکستانی کپتانوں کو پاکستانی ٹیم منیجمنٹ کو ان سے سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے گھیر کے مارتے ہیں تو جب آپ کے ریجن میں کرکٹ ہو رہی ہے تو یہ بعض وقت کرکٹ کھیلنے سے زیادہ کرکٹ دیکھنے سے بھی آتی ہے جس طریقے سے وہ ٹیم کے ہر بندے کے ساتھ لگا رہتا ہے آج وہ بھگلہ دیش کی فیلڈنگ سیٹ کروا رہا تھا ایک فیلڈر ادھر کر دو اس کو ادھر کر دو یہ والے مارے نکل کے ایک ہاتھ سے چکا مارا دیکھ کے پسند آیا کیونکہ کہ انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ بھگلہ دیش کو پانی تک بھی نہیں پینے دے گی آپ کو پتا ہے پانی نہیں پینے دے گی مطلب یہ کہ پورے ٹیسٹ میچ میں ڈومینیٹ گرے گا پاکستان کے اندر پولنگ کر رہا تھا اس نے مشکل میں ڈالا ہوا تھا ویراد کولی کی ریپلیسمنٹ کیوں دیکھا جا رہا ہے اس بندے کے اندر اس کے اندر پٹینشل ہے اس کے اندر گیم ویرنس ہے اسی وجہ سے اس کے اندر ویراد کولی جیسے مہان بڑے بیٹسمنٹ کا ریپلیسمنٹ دیکھا جا رہا ہے اور اس کو پرنس کا لکب دیا گیا آج مجھے سمجھ ہے اور شب پندگی میں بات کروں گا یار اتنے بڑے ایکسٹینڈ کے بات آپ آ رہے ہو آکے اتنی کمال کی انہیں کھیل رہے ہیں آپ چار چھکے تیرا چھکے یار یہ اوڈیا ہی نہیں ہے ٹیسٹ ہے تھوڑا سو سلو کھیلتے ہیں آپ تو ٹی ٹونٹی اور ونڈے لگا کے کھیل رہو جس طریقے سے انڈیا کی ٹیم اس دفعہ بنی ہوئے نا تینے فارمیٹس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی ایسی ٹیم نہیں ہے انڈیا کی جیسی ٹیم یہ ہر فارمیٹ کے پلیئر ہیں ہر فارمیٹ میں یہ پرفارمر ہے ہر فارمیٹ میں یہ پرفارم کر کے دیتے ہیں آپ کو بلکل ایسا یہ اچھا یہ بتائیں جو انڈیا نے پانچ سو پندرہ کا ٹارگٹ دیا ہے بنگلہ دیش کو کیا لگتا ہے کل بنگلہ دیش اس ٹارگٹ کو چیز کر پائے گا جیت آپ کس کا مقدر دیکھتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ بنگلہ دیش کو نا تین تین باریاں کرنے پڑھیں گی پانچ سو رنج چیز کرنے کیلئے بنگلہ دیش نہیں کر سکتا ہے کننگ میں چیز آپ نے دیکھا ہونے کی انڈیا بولنگ لائن اب کتنی خطرناک ہے ان کو روڈ پر بھی کھلا دے نا جسپید ممرہ کو ادھر بھی بنگلہ دیش کی ویٹے اکھاڑ دیں گے وہ کتنی کمال کی ان کے پاس بولنگ لائن اپ ہے بنگلہ دیش اور انڈیا کا بلکل ہی مقابلہ نہیں بنتا بنگلہ دیش اور پاکستان کا میں سمجھتا ہوں پاکستان سے بنگلہ دیش کی ٹیم زیادہ بیٹر ہے تو پاکستان کے ساتھ وہ مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن انڈین ٹیم کے ساتھ نہیں کر سکتے یہ در حقیقت ہے ہمیں حضم کرنی پڑے گی اس بات کو اور انڈین ٹیم بہت سٹرونگ ہے اس ٹائم پورے ورلڈ میں تو بنگلہ دیش اور انڈیا کو کوئی کمپیریزن نہیں بنتا بنگلہ دیش جس طرح پاکستان کو پاکستان کے اندر وائٹ ووش کر کے گئی تھی انہیں لگا تھا کہ شاید انڈیا میں جا کے وہ یہی اپنی قسمت آزمائیں گے اور انڈیا کو انڈیا کے ہوم گراؤن پہ ہرا کر آئیں گے لیکن میں کہہ رہا ہوں انڈیا انہیں اپنے سامنے ٹکنے ہی نہیں دے رہا کل بھی آپ دیکھ سکتے ہے کس طرح بنگلہ دیش انڈیا کے سامنے بے بس نظر آیا ہم نے دیکھا کہ کل کا دن ایسے شروع ہوا اور ایسے ختم ہو گیا آؤٹ پے آؤٹ آؤٹ پے آؤٹ بلکل مجھے یہ لگ رہا ہے کل کل بھی اگر جب ڈے فور سٹارٹ ہوگا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دو سے تین گھنٹے کی گیم باقی رہ گئی ہے تو انڈیا کے بولر پکڑ لیں گے کھا پی جائیں گے اور آپ نے بات کی پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش آکے اتنے اچھی پرفورمس کرتا تھا میں بات کرنا چاہوں گا ہمارے پاس بیک اپ نہیں ہے آپ دیکھ لیں انڈیا کے جب پلیئر باہر ہونے کے ڈر ہوتا ہے اس کو وہ بندہ جیسے مرجہ آؤٹ آ فارم ہوتا ہے وہ جاگ جاتا ہے بھائی مجھے پرفورمس کرنی ہے نیکس تو بارہ سو سال کے لیے بھی جگہ نہیں بند پائی گی اس کے اگر ایک دفعہ ٹیم سے وہ باہر ہو گیا تو اتنا ریپلیسمنٹ ان کے پاس موجود ہے اتنے کمال کے پلیئر موجود ہے ریپلیس کے اوپر ریپلیس پڑا ہے جائے ہند سواگت آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں دوستو اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس دوستو پاکستانی آپ کو پتہ یہ کس طرح آئے دن یہ پہلے بڑا بولتے ہیں اور پھر دوستو کچھ سرمیندہ سرم تو تو ان کو بالکل آتی بھی نہیں ہے لیکن جلیل ہوتے ہی رہتے ہیں پہلے ایک بار عبداللو جاک نے جیس طرح دس پریج بومرہ کے بارے میں کہا تھا کہ پاکستان میں گلی گلی میں بومرہ نکلتا ہے آج دوستو پاکستان کی بھائی جو لویس جس کو لمبر ون بولن لائن اپ کہتے تھے اس کی کس طرح سے انہی بنگلہ دیش کے بلے باجوں نے جم کر دنائی کی تھی اور دونوں ٹیسٹ میچوں میں چاہے پاکستان کے بلے باج ہو چاہے بیٹس مین ہو سب کو گھٹنوں پر رکھا تھا لیکن جب بارکیہ ٹیم کے سامنے آئی تو پہلے تو زیادہ ہوابازی بنگالی ٹیم کچھ کر رہی تھی لیکن جیسے گراؤنڈ پر اتری تو چاروں پھانے چیت نظر آئی ویرات کولی اور روئی چھرما کے فلوپس ہو کے باوجود بھی بارکیہ ٹیم کی پکڑ مجبوط ہے اور پہلی پاری میں جیس طرح جڑے جا اور اسمین نے جیس طرح کی بیٹنگ کی اس کے بعد جسپریت بومرہ کی بولنگ اور پھر سے جسپریت بومرہ کی بولنگ اور پھر سے جسپریت بومرہ کی بولنگ اور سب منگل کی جیس طرح کی بیٹنگ رہی ہے اس کو لے کر پاکستانی میڈیا دیکھیں دوستو کس طرح سے جم کر تاریب کر رہا ہے اور بابرہ جم اور رجوان جیسے گھنٹوں کی جم کر کلاس لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس طرح کی انٹینٹ کے ساتھ ہمارے بیٹس مین کبھی بھی نہیں کھیلتے جہاں پر دوستو ریسا پنت اور سب منگل نے جس طرح کے چھکے اڑھائے اس کو لے کر بھی پاکستانی میڈیا دیکھے کہ اس طرح چچا کر رہا ہے تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اگر بھارت کو پوری دنیا میں ریڈ بول کی سب سے مضبور ٹیم کہا جائے یا ٹاپ تھری میں لیا جائے تو میں کہتا ہوں کوئی مضائقہ نہیں ہوگا جس طریقے سے بنگلہ دیش کو گھیر گھیر کے گھیر گھیر کے اب اگر آئی آپ دیکھیں تو اگر ہم اتدائی طور پر بات کریں تو تین سو چھتر رن پہلی اننگ میں بھارت نے بنایا اور اس کے جواب میں بنگلہ دیش جو ہے وہ ایک سو انچاس رن بنا سکی اور اس کے بعد بہت بولڈ ڈیسیجن روی شرما کی بیٹنگ فلاپ جا رہی ہے لیکن کیپٹنسی سکلز میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے دو سو ستہ سیر ان چار کھلاڑیوں پر ڈیکلیئر کرنا صرف چار کھلاڑیوں پر یہ بہت بڑا ڈیسیجن ہوتا ہے اور اس کے بعد جیسا کہ بنگلہ دیش کی بولنگ آپ حلکہ نہ لیں انہوں نے بھی چھے بھی آؤٹ کر دیے تھے ایک سو چوالیس پہ اور اس کے بعد چار وکٹے بھی انہوں نے بڑی جلدی آؤٹ کر لی لیکن ایک بہت اچھا فیصلہ روی شرما کا میچ کو دلچسپ بنانے کے لیے اور اس سے کھلاڑیوں میں اگریشن آتا ہے اس سے بولنگ میں اگریشن آتا ہے اور وہ ہی ہوا اور اس کے بعد جو ہے اگر ہم اس ٹو ایٹی سیف میں بات کریں تو جسے شب انگل نے بہترین ایک سو انڈیس رن کیننگ کے لی اور رشپن نے ایک سو نو رن دو سنچریں جب ملی یہ دو سنچریں ملی جبکہ آپ دیکھیں تو جسوال ہو گئے اور رویت شرما ہو گئے اور ویرات کولی تینوں ایک بار ناکام ہوئے اور کوئی بہت بڑے رن نہیں جوڑ سکے لیکن بھائی کیپٹنشپ بھی تو کرنی ہوتی ہے نا آپ کیپٹنشپ اچھی کر لیں بھلے آپ کا گیم اچھا نہ ہوں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ کیپٹنشپ اچھی کر لیں بھلے گیم اچھا ہوں اس لیے کہ اچھی کپتانی ٹیم کے کام آتی ہے اب سمجھ تو گئوں گے میرا اشارہ کس طرح ہے لیکن بات نہیں کریں گے پھر بات لمبی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اگر ہم بات کریں تو بھومرا نے بھی وکٹ لی اور ایک سو اٹھاون رن بنگلہ دیش کے چار کھلاڑی آؤٹ ہے اور تین سو ستاون رن یہ پہاڑ جیسا اسکور ہے جو چار وکٹے بنگلہ دیش کی گر چکی اور تین سو ستاون رن ان کو بنانے ہیں اس ٹیسٹ میز کو جیتنے کے لیے امید یہی لگ رہی ہے کہ جس طریقے سے وکٹے جا رہی ہیں اور بھارتی بولر اٹیک کر رہے ہیں اور چن چن کر اٹیک کر رہے ہیں ان کی بولنگ پچ پچ دیکھو مطلب میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ پچ کسی ایک کو فیور کر رہی ہے وہ دور تو پٹ گیاں کہتے تھے بھارت سپنر بنا رہا ہے اب آپ مجھے بتائیں اس پچ کے اوپر دونے سنچری کی دو ٹاپ کے بلے باز آپ کے آؤٹ ہو گئے جس نے کرنا ہے جس نے کھیلنا ہے وہ وہاں کر رہا ہے تو بھارت بڑی اچھی سیف اور ساؤنڈ پوزیشن میں ہے پاکستان کے مقابلے میں اگر ہم بات کریں تو یہ جو ٹیم ہے اس طریقے سے پاکستان میں اب کیا کروں بھائی پاکستانیوں پاکستان کی تو بات کروں گا ہر چیز کو میں ملاتا ہوں اب بات یہ کہ جو کرکٹ ہو رہی ہے ریجن میں پاکستانی کھلالیوں کو پاکستانی کپتانوں کو پاکستانی ٹیم منیجمنٹ کو ان سے سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے گھیر کے مارتے ہیں ہمارے کھلالیوں کی انڈیویجیل کپیسٹری ہے لیکن اس وقت اگر ہم بات کر رہے پاکستان ٹیم کے اکثر و بیشتر 75 سے زیادہ کھلالی اس وقت چیمپئن کپ میں کھیل رہے ہیں لیکن کیا اور مزید آ رہی ہے کہ سارے کے سارے سکور کر رہے ہیں ایک عجیب چیز ہوئی ہے کہ جو پہلے وہاں پر بیٹنگ کر رہا ہے وہ وہی جیت رہا ہے اور سیکنڈ بیٹنگ کرنے والا وہاں پر کامیاب نہیں دکھائی دے رہا تو جب آپ کے ریجن میں کرکٹ ہو رہی ہے تو یہ بعض وقت کرکٹ کھیلنے سے زیادہ کرکٹ دیکھنے سے بھی آتی ہے اور بڑے کہتے ہیں کہ جب دوسری ٹیمیں کھیل رہی ہوں تو بھائی ان کو بھی دیکھ لیا کرو کہ وہ کیا پلیننگ ہے کپتان ہی ایک ہونر ہے اور اس کو سیکھنا پڑتا ہے اور اس کے اندر اور یہ ایک ایسا ہونر نہیں ہے بڑے سینئر لوگوں سے بیٹ کر پچ اور آج کل ہوتی ہے پروپر بیٹرز کی جنہوں نے صرف بیٹنگ کرنی ہوتی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہوتا اگلا وکیٹ کیپر بیٹسمن کے طور پر یہ ایوریج جنہوں نے 34 ٹیسٹ میچز میں پتہ لگتا ہے کہ کوئی جسے کہتے ہیں وکیٹ کیپر بیٹسمن ہے جس کو پتہ میں نے کیا کرنا ہے اور رشا پانچ جس کے سمجھا کریکٹر ہے مطلب جس طریقے سے وہ ٹیم کی ہر بندے کے ساتھ لگا رہتا ہے آج وہ بگلہ دیش کی فیلڈنگ سیٹ کروا رہا تھا ایک فیلڈر ادھر کر دو اس کو ادھر کر دو وہ جڑو کو اس دن کہہ رہا تھا کہ دو بھائی طرف بس آپ ہی آپ دکھ رہے ہو جدر میں مو کر رہا ہوں در آپ دکھ رہے ہو وہ اس طرح اپنے بولر کے ساتھ انگیج ہوا ہوتا ہے وہ اپنے فیلڈر کے ساتھ انگیج ہوا ہوتا ہے وہ جسے کہتے ہیں مائکس مائکس سٹم مائکس کے پیچھے سے وہ پوری کی پوری ٹیم کو اٹھا کر رکھتا ہے روید کو تو اتنا بول نہیں نہیں پڑتا روید کا تو کبھی کبار بیچ میں آپ کو گارڈن والی لائن مل جائے گی یا کچھ اور مل جائے گی مندی آپ دیکھیں ٹیسٹ کرکٹ میں تو جو رشب ہے وہ اس نے پوری ٹیم کو بار بار ٹیسٹر لگاتا رہتا ہے بولر کو فلانہ فیلڈر ٹیمکانہ فیلڈر ہر بولر کے ساتھ وہ انگیج ہوا ہوتا ہے اس وہ کرتا کیا ہے کہ وہ بیسیکلی الارٹ رکھتا ہے پوری ٹیم کو وکٹ کیپر کا کام یہ ہی ہوتا ہے اب آپ سوچیں کہ آپ کے پاس ایک ٹیم میں ایک ایسا وکٹ کیپر بیٹس میں نے جس کی آلماس پینتالیس کی بیٹنگ ابریج ہے ٹیسٹ کرکٹ میں وہ بہائنڈ ڈا بکٹس بہترین ہے کیچنگ سٹمپنگ الیٹ رکھنا ٹیم کو جو اپوننٹس ہیں ان کے اوپر پریشر بنا کر رکھنا وہ تو اپوننٹس کے ساتھ بھی گپ شپ لگا رہا ہوتا ہے وہ اپوننٹس کے ساتھ بھی ہے وہ مطلب اپنے ہی ٹیم میٹ لوکل ڈومیسٹک کرکٹ میں جب اس کے اپوننٹس بنتے ہیں تو وہ تو ان کے ساتھ بھی لگا ہوتا ہے وہ گلدیب کا نہیں وہ آپ کو یاد کے ماں کا زمدہ سنگل نہیں لے گا وہ بچارہ اچھا نہیں لوں گا سنگل نہیں تو ماں کا سمدھا پھر اس کو بہا رہے ہیں اس کو آؤڈ کرو یہ کرو وہ کرو اس کا اپنا ہی چل رہا ہوتا ہے تو ایک فول پیکیج جو آپ کو بکٹ کی پر بیٹس میں کے طور پر چاہیے ہوتا ہے نا فول پیکیج رشے پانتہ آپ کو وہ پروائیڈ کرتا ہے اور اب مارے یہ والے مارے نکل کے ایک ہاتھ سے چھکا مارا دیکھ کے پسند آیا کیونکہ ایکسیڈنٹ کے بعد آہ لوگ بول لیتے ہیں شاید یہ واپس گرونڈ میں نہ آکے لیکن جی آہ شاپ ان کو کریڈ دینا چاہیے جتنی محنت کے ساتھ اس نے اپنی انجریز کو پیچھے چھوڑا اور کس ڈا وی او کونکوڈنس سے وہ آیا اور ٹیسٹ کے کپ میں جس بھی ضرورت تھی نا اس نے وہ سارے کھانے کی ٹک کرے بہت پسند آیا ویری ویل پیٹ جل نے تو سٹارٹ ہونے لگا تھا کہ انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ بنگلہ دیش کو پانی تک بھی نہیں پینے دے گی آپ کو پتا ہے پانی نہیں پینے دے گی مطلب یہ کہ پورے ٹیسٹ میچ میں ڈومنیٹ کرے گا انڈیا اور بنگلہ دیش کے لیے مشکلات رہیں گی اور وہ ہوا جب آج دن سٹارٹ ہوا اور شبن گل نے اور رشپ پنٹ نے جس میں اتنی زبردست بیٹنگ کی ہیں اب میں دونوں کی کچھ تعریف کرنا چاہتا ہوں جو کہ ضروری بھی ہے رشپ پنٹ کی سوری پہلے تو شبن گل کی شبن گل کی میں تعریف اس بسے کرنا چاہتا ہوں کہ لاسٹ آٹھ اننگز کے اندر تین سو ہیں یہ تیسرا سو ہے اور اس میں نائنٹی ون رنس کی اننگ بھی ہے آہ آئی تنگ میرے خلق میں آہ تو دیکھا ہوگا دوستو کس طرح سے پاکستانی میڈیا اپنے ہی ٹیم کی جم کر دجیاں اڑا رہا ہے دوستو یلٹی تو یہی ہے بابر آجم کے میں نے آج تک اس سے ایسا کوئی بھی چکہ اس کے ویٹ سے نہیں دیکھا کہ جو ایک بار بولر کو دیشت میں لادے یا ابھی پاکستانی ٹیم کو تو دوستو اس کو پتہ نہیں ہے کس طرح کا کنگ مانتے ہیں یہ دوستو نا سپینر کو نا پاسٹ بولر کو کسی کو چکہ نہیں لگا سکتا ہے کہ اول آپ نے دیکھا ہوگا ایک قول رہے والا لہے دیکھر سٹوک ہے اس کے پاس اگر وہ ہے بھی اس کو پوری ٹھوڑی لیندھ والی بول مل جاتی ہے تو بس والا ڈا دیتا ہے اسی کے چکر میں اس کو کنگ بنا رکھا ہے گھنٹا آج ایک بار پٹ سے پھیل ہوا اور اس نے نو گینڈوں میں جو چیمپئنس کپ چلنا اس میں نو گینڈوں میں پانچ رن بنا کر آنٹ ہو گیا ایک میں اس نے ساٹھ ستر رن بنایا تھے تب اس کی پیروی کرنے والے ایک بار بلوں سے باہر آئے تھے اور زیادہ پھوڑک رہے تھے اب دو دوارہ سے اس پر ڈکن لگیا بھائی آپ نے دیکھا ہوگا ریس اپنٹ اور سبمنل گل نے جس طرح کی بیٹنگ کی ہے وہ ابھی پاکستانیوں پر گاؤں پر نمک کی طرح ہے اور آج دوستو لگتا یہ یہ کہ جب لنچ کے ٹائم تک بارکی ٹیم سائز یہ امیت جیت چکی ہوگی تو آپ کو کیا لگتا ہے بارکی ٹیم کتنے بڑے مازدن کے ساتھ یہ امیت جیت رہی ہے تو ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور ہم آپ کیلئے اسی طرح کی ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو ہمیسا لے کراتے رہیں گے اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں پیس اوپیس کو فلو کر لیجئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک جائے ہند وندے ماترم